برے کے بعد آپ کا بہت سواگت ہے رائٹ ٹو ایڈوکیشن ایکٹ کی آلوچنہ کہاں پہ ہوتی ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں پرمکہ آلوچنہ ہے مفت اور انیواریہ سے ضروری ہے سمان سکشہ اچھا ہوتا ہے کہ سرکار مفت اور انیواریہ سکشہ کا بل لانے پر زور دینے کے بجائے کومن سکول کا بل لانے پر دیان کینڈریت کرتی سرکار یہ کیوں نہیں گوچنا کرتی کہ دیش کا ہر بچہ ایک ہی طرح کے سکول میں جائے گا اور پورے دیش میں ایک ہی پاچھے کرم پڑھایا جائے گا یہ بڑی آلوچنہ ہے مفت اور انیواریہ سکشہ کے تحت صرف 25 فیضی سیٹوں پر ہی سمانج کے کمزور ورگ کے چھاتروں کو داخلہ ملے گا یعنی سکشہ کے ذریعے سمانج میں گیر برابری پاٹنے کا جو مہان سپنا دیکھا جاتا تھا وہ اب بھی پورا نہیں ہوگا مفت سکشہ کی بات مہج دھوکہ ہے کیونکہ اس کے لیے بجٹ پرابدھان کا ذکر ودیعک میں نہیں ہے ودیعک میں چھ سال تک کے سترہ کروڑ بچوں کی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے سمودھان میں چھ سال تک کے بچوں کو سنتولی تاہار سواستہ اور پور وپراتمک سکشہ کا جو ادھیکار دیا گیا ہے وہ اس ودیعک کے ذریعے چھین لیا گیا ہے ایسی آلوچنہ ہے اس ودیعک میں لکھا ہے کہ کسی بھی بچے کو ایسی کوئی فیس نہیں دینی ہوگی جو اس کو آٹھ سال تک پرارمبھک سکشہ دینے سے روک دے اس گھوماؤدار بھاشوہ کا سکشہ کے ویبھن استروں پر منمانے ڈھنگ سے اپیوک کیا جائے گا اس قانون کا کریانوین کیسے ہوگا یہ اس پشٹ نہیں ہے نیشلک سکشہ کو فیس تک پریباشت نہیں کیا جا سکتا اس میں سکشن سامگری سے لے کر سمپورنہ سکشہ ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا یہ بڑی آلوچنائیں ہیں اور آخری آلوچنہ پہ ہی آتے ہیں ہم کہ مفت سکشہ کا مطلب یہ ہی نہیں ہوا کہ آپ نے صرف فیس کے نام پر پیسے نہیں دیئے باقی سامان کہاں سے آئے گا کتابیں کون لائے گا وردی کون دے گا سکول تک جانا ہے سکول سے دوری کتنی ہے اگر نیجی سکولوں کی بات کر لیں جو سرکار کی طرف سے ایک ویوستہ کی گئی ہے باقی جگہ پہ تو خرچیں ہیں نا دیکھیں منیج جی آرٹی ایکٹ کے نصار کتابیں بھی فری دینے کا پرادھان ہیں وردی بھی فری دینے کا پرادھان ہے اور پرادھمک سکولوں کی جہاں تک بات ہے وہاں تو ایک کلومیٹر کے اندر اور جہاں اچھ پرادھمک یعنی میڈل سکولوں کی بات ہے وہاں تین کلومیٹر کے اندر ایک سکول ہونا جروری ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اور لگ بگ چار سال لگونے کے بعد یہ بات میں آپ کی مانتا ہوں اور ہم نے بار بار سرکار سے مانگ کی ہے کہ آرٹی ایکٹ کو پوری طرح سے لاغو کیا ہے اکھیل بھارتیا پرادھمک سکسکسنگ ہمارا ایسا ہے جس نے پورے دیش میں اس کے لیے جاگروپتہ فہلانے کے لیے ایک یاترہ نکالی تھی پدیاترہ اور اس کو تین جگہوں سے شروع کیا گیا تھا اور پورے بھارت ورس میں جاگروپتہ فہلانے کے لیے جو ہے وہ یاترہ نکالی گئی تھی اور ہمارا اکھیل بھارتیا پرادھمک سکسکسنگ سرکار سے بار بار یہ مانگ کرتا رہا تک بھی آر ٹی ایکٹ کو پوری طرح سے لاغو کیا جائیں دوسری بات سر دیکھئے یہ جو آلوچنائے ہیں وہ سمپورنطا کے بعد ہیں اس کے علاوہ سمپورنطا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کیندر کی طرف سے مسعودہ بن کے آیا ہے اس میں جانکاروں نے یہ کمیاں دیکھی ہیں اس کے علاوہ جب نیتی زمین پر آتی ہے تو بہت ساری کمیاں دکھائی پڑ رہی ہیں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ سکھکوں اور بچوں کا انپات جو ہے وہ بہت اصنطولیت ہے آپ کے حساب سے آپ کو کیا لگتا ہے کتنے بچوں پر ایک ماسٹر جی ہیں فیلحال دیکھئے لگ بگ ہمارے یہاں جو ہے آج ستہی سٹھائی زیادہ ٹیچر کام کرتے ہیں جبکہ ہماری یہاں لگ بگ بیاریز زیادہ ٹیچروں کی مطلب سیدھے ڈبل کا انتر ہے اور سرکار نے ہمارے یہاں نو آزار آٹھ سو کے قریب پر آتھمک سکول ہیں جبکہ لگ بگ چار آزار سکولوں میں مکھے سکشک کی پوسٹیں کھالی ہیں مکھے سکشک کی پوسٹ کھالی ہیں اور بار بار ہم نے سرکار سے مانگ کی پچھلے لگ بگ چار ورس سے ہم یہ مانگ کرتے آ رہے ہیں کہ پر آتھمک سکولوں میں مکھے دیپک جو ہے دی جائیں ایک آلوچنا اور ہوتی ہے سکشکوں کی قولیٹی کو لے کر جو سکشک ہیں وہاں ٹرنڈ نہیں ہوتے ہیں اور بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے کیسے ان کو ٹارگٹ تک لے جانا ہے اس میں بھی کچھ کمیاں پائی جاتی ہیں دیکھیں مانیسی جہاں تک ٹرینڈ کی بات ہے تو میں مانتا ہوں کہ ہمارے ہریانہ میں تو کم سے کم ایسا نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں ٹرینڈ ٹیچر ہی لگائے جاتے ہیں چاہے وہ جی بیٹی پوسٹ میں ہو چاہے وہ بیرڈ پوسٹ میں ہو چاہے وہ لیکچرر پوسٹ پر ہمارے ہاں انٹرینڈ ٹیچر کی بھرتی نہیں ہے وہ یو پی یا بھی ход branches یا رجل ایسے ہیں جن میں انٹرینڈ ٹیچر کی بھرتی کی جاتی ہے وہاں لاکھوں کی سنکھی میں ایسے ٹیچر ہیں جو کی انٹرینڈ ہے تو اس پر جو ہریانہ کی تو میں بات کروں تو ہمارے ہریانہ میں انٹرینڈ ٹیچر کا یہ بھی آ vir PAO بڑی کمی ہے انٹرینڈ ٹیچر کا ہونا چاہے کسی بھی سٹیٹ میں ہو سرکاری سکولوں کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں مفت سکشا کی بات کہی گئی ہے چھے سے چودہ سال تک کے بچوں کے لیے اس مفت سکشا کا مطلب کیا ہے سرکاری سکولوں میں فیس کے نام پر پیسے نہیں لیے جاتے ہوں گے اس کے علاوہ کیا ان کو مفت کتابیں ملتی ہیں مفت کپڑے ملتے ہیں یونیفارم ملتے ہیں ہاں دیکھیں کتابیں فری ملتے ہیں ایک سے آٹھ کلاس کے لیے کتابیں فری ہیں اور ڈریس بھی فری ہے لیکن ڈریس کے ہمارے پاس کیول چار سو روپے سرکار ایک بچے کے لیے دیتی ہیں ایک سال کے لیے اور سٹیشنری کے لیے ایک سو بیس روپے دیتی ہیں ایک سو بیس روپے میں آپ کو کتابیں بھی خرید ہیں سٹیشنری کے لئے کتاب سرکار کی طرف سے چھپیویں مفت آتی ہیں ساربر کے لیے 120 روپے سٹیشنری کے لیے جو کی ایراثی بہت کم ہے بچوں کو کافی سامگری خریدنے ہوتی ہے کاپیاں ہیں پین ہیں پینسل ہیں ربڈ ہیں کلرس ہیں اور ایسے بہت آئیٹمز ہوتے ہیں 120 روپے تو بہت کم ہوتے ہیں اور جو 400 روپے ڈریس کے لیے ملتے ہیں وہ بھی بہت کم ہیں اس میں پینٹ شرٹ بچے کی سوکس جوتے جرسی ٹائی بیلٹ ساری اس میں اس کا مانک کیا ہے سر سٹینڈرڈ کیا ہے کہ 400 روپے سال بھر میں ہم یونی فارم کے لیے دیں اور 120 روپے نہیں دیکھیں آرٹی ایکٹ میں ایسا کوئی پرادہ نہیں ہے آرٹی ایکٹ میں آرٹی ایکٹ نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں بچوں کو موقع میں دینی ہے لیکن جب سرکار اس کو ایمپلیمنٹ کر رہی ہے تو ایک سٹینڈرڈ رکھتی ہوگی نا کہ ہاں کوئی سائنٹیفک ریزن ہوگا چار سو روپے میں اس کے کپڑے آ جائیں گے جوتی آ جائیں گے اس لئے چار سو روپے دو ایک سو بیس روپے میں سٹیشنری کا کام ہو جائے گا تو ایک سو بیس روپے دو لیکن یہ ہر ایک طور پر صحیح تو نہیں ہے یہ تو جو اچھا دیکھاری بیٹھے ہیں ان کا فیصلہ تھا جبکہ ہم نے سرکار سے بات کی مانے شکشہ منتری جی جو اس ٹائم کی تب اکل جی تھی ان سے ہمارے میٹنگ کر کے بات رکھی کہ جو چار سو روپے ایک بچے کو دیے جا رہے ہیں وہ پہلی کلاس سے لے کر آٹھویں کلاس تک چار سو روپے ہی ہیں تو چھوٹے بچے کی ڈریس میں بڑے بچے کی ڈریس میں بھی انتر ہیں اور ہر سال اس کی سمکشہ ہونی چاہیے کہ آپ نے ایکٹ لاغو کیا دو ازار دس میں تو چار سو روپے رکھے آج دو ازار چودہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی میں کتنا انتر آ رہا ہر چیز بڑھتی ہے سیلڈی بڑھتی ہیں کرمچاریوں کی ہر چیز بڑھتی ہے تو اس میں اجافہ کیوں نہیں ہوتا اس کی ہر سال سمکشہ ہونی چاہیے اور اس کے انسار یہ پیسہ سرکار کو دینا چاہیے اس بابت بات ہوئی ہے سرکار کی طرف سے کوئی آسواسن کوئی بھروسان پچھلی سرکار سے بات ہوئی تھی لیکن وہ آسواسن آسواسن نہیں رہے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے ابھی پالیسیز پہ زور دے رہی ہے کہ نئی سرکار سکشہ منتری نے کہا ہے کہ ہم سب آمول چول پریورتن کریں گے کیسا پریورتن ہوگا کیا ہونے جا رہا ہے جو سکشکوں کی کمی ہے اسے کیسے دور کریں گے اور یہ بہت ایوہ بھاریک سی بات ہمارے سامنے آئیے کہ چار سو روپے میں آپ سال بھر کے لیے ڈرس خرید لو اور ایک سو بیس روپے میں سٹیشنری خرید لو پاسیبل نہیں ہے دیکھئے پیچھے ہماری سکشہ منتری جی سے ہم نے ایک ملاقات کی تھی اور اس میں ہم نے اپنا ڈیمارڈ چارٹ ان کو صحب دیا تھا کہ بھئی کس سے یہ کام کرنے سے ہمارے سکشہ بھاگ میں بدلاؤ آ سکتا ہے اب ہم جلدی ان سے دوبارہ سے ملاقات کریں گے اور جو ہماری کمیاں ہیں آرٹی ایکٹ کی کمیاں ہیں سکولوں میں جو کمیاں اس کے بارے میں ان سے چرچہ کریں گے اور جو ہمارے تیچرز گریوینس ہے آرٹی ایکٹ میں یہ بھی دیا گیا کہ جو تیچرز کی گریوینس ہے ان کو بھی دور کرنے کے لیے جانب پریاس کیا جانے چاہیے اس لئے سرکار سے ہم نے ایک کمیٹی بھی بنوائی تھی لیکن اس کا رزلٹ آج تک دیکھئے جو ہمارے آمکھے سکشکوں کی پوشٹیں خالی ہیں جو ہمارا جو ہمارے بہت سے ساتھی جو ہمارے دوسرے جلوں میں لگائے گئے ہیں تو ان کو ہماری مانگ تھی کہ ان کو ان کے جلوں میں آج ہمارے پاس کافی پوشٹیں خالی ہیں نئی بھرتیاں انہیں آ رہی ہیں تو جو تیچرز اپنے جلے میں رہے گا وہ مانشک طور پر پرپیر ہو گیا بچوں کا اچھی طرح سے شکشہ دے گا تو انٹرڈسٹک سکشکوں میں کیا سیوہ کو لیکا رسن توش ہے جس قیرن سے گنووتہ پرابہت ہوتی ہے پڑھائی لکھائی کی ہاں جب تک ٹیچرز کی گریوینس جو ہے دور نہیں ہوں گی تو ایک مانشک پرپیر ہوگی ایک شکایت کو آپ نے بتایا اس کے لامہ اور کون کون سی شکایتیں ہیں جیسے ہمارے یہاں پہل چھٹاوی تنہایو لاغو کیا گیا تھا اس میں پراتھمک سکشک کو سوڑا دو سو نبی لاغو کیا گیا تھا لیکن خوشی دنوں بعد سرکار نے ایک لیٹری سیو کر کے اس ورہ دو سو نبی کو واپس لے لیا اور تیرہ پانچ سو کا گریڈ لاغو کر دیا تو ہماری مکھے مانگ یہ بھی تھی کہ جو سرکار نے شروع میں ہمارا پیس کے لاغو کیا تھا اسی کو رکھا جائے اس کو واپس نہ لیا جائے اس کے بعد جو ہمارے ٹیچرز کا نئی ٹیچرز کی بھرتی روکی ہوئی ہے جو نو آزار آٹھ سو ٹیچرز ان کو سکولوں میں جلد سے جلد بھیجا جائے آزار میں پینٹے ہوئے تھے چٹال صاحب کے ٹائم اور ان پر کیس جلا ہوا ہے مانے آئی کورٹ میں اور مانے آئی کورٹ نے سرکار سے ایک نیتی مانگی تھی ان کے لیے ایک نیتی بنا کے دی جائے تاکہ یہ ٹیچرز شکشہ بھاگ میں رہ کر اچھا کاریے کر سکیں تو ان پر ایک مانسک دباؤ ہے آج کے دن ٹھیک ہے یہ پراموک شکایتیں آپ چاہتے ہیں کہ سرکار اس پر سنوائی کریں جی quality of education کو اور بڑیا بنانے کے لیے آپ کے پاس کوئی سجھاؤ ہو تو آپ دے سکتے ہیں ہمیں quality education کے لیے دیکھئے جب تک ہمارا جو ٹیچرز کی کیر سیکشن کاریوں سے بلکل مکت کر دیا جائے اور ان کو کیول بچوں کے پاس سکولہ میں چھوڑ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر جو ہے quality education پر زیادہ دانتے پائیں گے بہت بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے کاری اکرم میں آنے کے لیے اور right to education ایکٹ پہ بہت ساری باتیں بتانے سمجھانے کے لیے right to education ایکٹ کا ویوہاری پاکش پہ آج ہم نے چرچہ کی ویوہاری پاکش یہاں پہ بہت کمزور دیکھتا ہے کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو right to education ایکٹ کا جو لکھے ہے وہاں تک پہنچنے سے اس کو روک رہی ہیں سرکاروں کو اس پہ ویچار کرنا چاہیے نمسکار موسیقی